حضرت آیت اللہ علیہ وسلمان سید علی حسینی سیسانی نام ہے مشہد مقدس میں پیدا ہے سیسان ایک صوبہ ہے ایران کا خورسان سیسان بلوچستان سیسان ایک صوبہ ہے ایک سٹیٹ ہے ایران کی اور وہاں سے ہیں ان کے والد بہت بڑے عالم تھے بھائی بھی عالم اور آہ سیسانی جہاں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور اس کے بعد پھر کم آ گئے ایت اللہ برجردی کے شاگرد رہے گردو سال تو آپ کو مشہد قوم اور پھر بعد میں نجف اشرف گئے تینوں حوضوں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کا موقع میں جب نجف اشرف آئے تو آپ تقریباً نائنٹین ایج تھی انیس سال اور اس وقت جہاں ایٹی ایٹ ایج ہے آجہ سیسانی کی اٹھاسی سال کے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً وہ ستر سال نجف اشرف میں رہیں اور نجف اشرف میں انہوں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے درس حاصل کیا آغام حسین حکیم سے آغام حسین حسین حیلی سے لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے استفادہ کیا وہ آیت اللہ صدوالقاسم الخوئی سے یہ تو دیکھیں علم میں جتنا ہوں کا پیش کروں گا نا آپ بہت سو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ بھئی علم میں کتنے مضبوط ہے بڑے بڑے اور علماء موجود تھے لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مرجعیت میں امام زمانہ کا بڑا دخل ہوتا کئی علماء کے کتابے تھیں لیکن کہاں سے آج الاسسانی ایک مرتبہ اُبھر کے آئے یہ خاص ان کو تائید ہے دو چیزیں ان کی پرسنل لائف کی بڑی اہم ہیں ایک جس مکان میں ابھی رہ رہے ہیں چالیس سال سے زیادہ ہو گیا ہے اسی مکان میں فورٹی ایئرز اور یہ کرائے پہ مکانوں نے لیا تھا شاید اب ان کے کسی چاہنے والے نے مقلد نے خرید کے دے دیا ہو ان کو لیکن انہوں نے نہیں خریدا ابھی تک جہاں وہ اس جگہ پہ کرائے میں تھے دوسرا آج الاسسانی کے دیکھیں زہد و تقوی بہت زیادہ اہم ہے علم سے زیادہ تقوی بہت زیادہ اہم ہے اگر علم ہو اور تقوی نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں سارے مراجعہ جو آج الاسسانی کی تعریف کرتے ہیں وہ ان کے زہد و تقوی کی تعریف کرتے ہیں اگر آپ ان کے جائیں تو ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے اور ابھی جب کرسی بھی لیتے ہیں تو پلاسٹر کی کرسیاں ہیں اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے سب سے اہم ان کی ذات زندگی کے یہ اہمیت ہے کسی نے ان سے کہا کہ آگا یہ اس وقت نجف کے حالات خراب ہیں جب صدام کا زمانہ تھا تو کہا کہ ہمارے گھر میں وہ چیز نہ ہو جو باقی نجف کے لوگوں کے گھر میں نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت ہمیں جواب دینا پڑے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم گھر میں وہ چیز رکھیں جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہیں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کسی کھانے سے مطالق ہے کہ ان کو کھانا پسند آیا کسی نے گھر میں بھیجا ان کے تو کہا کہ نہیں یہ میں نہیں استعمال کرنا جاتا صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تمام کے تمام شیعوں کے لئے پہلے دعا مانگتا ہوں پرورت دکھا رہا تو نے آج کی ذمہ داری مجھے دی ہے میں سب کے لئے دعا مانگتا ہوں تو ایک لیڈر کی کالٹیز ہونی چاہیے اور ان میں سب سے بڑی کالٹی ہوتی ہے زہد و تقویٰ اور آت الاسسانی کے لئے کہتے ہیں کہ آلمیت اپنی جگہ پہ اتقا ہونا اپنی جگہ پہ لیکن اورا یعنی سب سے زیادہ جو ان کے اندر ہے وہ ورع تقویٰ اور زہد وہ سب سے زیادہ لباس اگر آپ ان کا دیکھیں سادہ اور یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اتنا خمس ان کے نام پر ملینز اور ملینز آف ڈالر دنیا میں جمع ہوتا ہے ایران میں عراق میں پاکستان میں ہندوستان میں یورپ میں میڈلیس میں افریقہ میں کہیں چلے جائیں ہر جگہ ان کے مقلدین ملیں گے خمس نکالتے ہیں لیکن وہ اپنے ذات زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سادگی ہے ایک کالٹی جو مجھوں کی بہت زیادہ پسند ہے کسی موضوع پہ جا کے آپ ان سے بحث کر لیں وہ اس موضوع پہ بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے ان کی بہت مضبوط ہوتی ہے ایک صاحب جو ہیں وہ ان سے بحث کر رہے تھے جنگ سے مطالق تو آغاز حسانی نے دس منٹ ان کے ساتھ بحث کی تو کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا سیکنڈرال وار یہ سارے کی سارے انہوں نے کتابیں ان لوگوں کو لکھے دی وہ اپنے طور پر لندن سے بہت ساتھ گئے تھے بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے تھے تو دس منٹ بحث کے بعد کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آغاز حسانی نے یہ سارے کتابیں لکھی ہیں سیکنڈرال وار پہ تو یہ کسی موضوع پہ آپ ان کو لندن جب علاج کے لیے آئے تھے پانچ منٹ ہونے والے ہیں میں ایک آخری بات پیش کرنا لندن جب علاج کے لیے آئے آدھر حسانی تو اپنے وکیل سے دامات سے کہا کہ میں اگر متعلق نہ کروں تو میں سو نہیں سکتا اگر نہیں پڑھتا تو میں سو نہیں سکتا تو یہاں میرے پاس ہسپیل میں کتاب نہیں ہے تو کچھ کتابیں لاتھو تاکہ میں پڑھ لوں تو ان کے وکیل کہنے لگے میں نے دفتر میں کہا کہ جتنی بھی عربی اور فارسی کی جو جدید ترین کتابیں آئی ہیں لبنان سے چپی ہیں ایران سے چپی ہیں جو جدید ترین تحقیق جو سب سے لیٹس جو آپ کی ریسرچ ساری چپی ہیں کتاب جتنی بھی عرب اور ایرانی علماء کی عربی اور فارسی کتابیں ہیں وہ سب لے لو تو کہنا کہ پچاس ساٹھ کتابیں میں ان کے پاس لے گیا یہ خوش ہو کے کہ بھی یہ ساری کی ساری نئی کتابیں آئی ہیں تو آگا نہیں پڑھی ہوں گی یہ ایک دو سال میں چپی ہیں کہ جب میں شام کو گیا تو انہوں نے ایٹی پسنٹ کتابیں الگ کر گئی کہنا کہ یہ میں نے پڑھ رکھی ہیں پہلے سے جو جدید ترین ایک ایران کے عاطلہ خامنائے کے کچھ نمائندگان عاطلہ سیسانی سے ملنے کے لیے گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ قم مقدس کی جو جدید ترین تحقیقات ہوتی ہیں اگر آپ اس پہ بھی عاطلہ سیسانی سے بحث کریں تو ان کو پوری اس پہ گرپ ہوتی ہے وہ ساری پڑھے بھی ہوتے ہیں تو مرجع کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی تحقیق کو پیش کرے بہرحال برجعیت ان کے کمال ہے تو عاطلہ سیسانی کی ہر موضوع پر اچھی خاصی نظر ہے جتنے بھی موضوعات ہوتا وآخر و دعوانان الحمدللہ